موسیقی 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 لیکن وہ چیز نہیں ہوتی ہے موحول کی بات ہے میں شروع میں شروع کیا میں نے ایک دن کی دو دن کی برپندہ کہتا ہے چھوڑو یار کون کرے اچھی یہ ہے کہ میں صبح سائری کر کے نماز پڑھ کے سوتا ہوں اور دوپیر میں اٹھتا ہوں اور دھائی بجے اٹھتا ہوں اور مسجد تو اس وقت ہماری آپ کو پتا ہے کہ فلحال بند کیمی تو میں دھائی بجے اٹھ کے سب سے پہلے زہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھا پھر اسر پڑھی اور اسی طرح مغرید پہنچتے ہیں مغرید سے پھر فجر تک پہنچ جاتے ہیں اور گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں بس ہی چل رہا ہے فلحال اچھا یہ بتاؤ شادی کے بعد جب زندگی میں کتنا چینج آیا شادی سے پہلے کا رمضان شادی کے بعد شادی کے بعد کا رمضان بیٹی سے پہلے کا رمضان بیٹی کے بعد کا رمضان شروع کا جو پہلا سال تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی اس کو کچھ نہیں پتا تو وہ تھا کہ وہ کبھی رات میں سال بھی نہیں چھ مہینے تو وہ کبھی بھوڑیاتی تھی وہ رات کو جاگ رہی اور ہمارے سونے کا ٹائم ہے صبح میں شوٹ بجانا اسے تو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کا روٹین بڑا اچھا ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہے جب سویں گے تو سو جاتی ہے اس کا روٹین ہمارے لحاظ سے ایڈیسٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ ناوب زادے آرام سے اٹھتی ہیں لیکن رمضان میں یہ ہے کہ وہ آج کل لاہور میں ہیں کیونکہ لوگ ڈاون کی وجہ سے فلائٹس نہیں چل رہی تو وائف اور بیٹی لاہور میں ہیں ہاں جی میں یہاں پر ہوں امی شگر ہے تو وہ روزے نہیں رکھتی ہیں تو میں روزے رکھتا ہوں اور میں ڈائیٹ پر رکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی ڈائیٹس ہیں تو وہ خود ہی اٹھ کے بنا کے سیری کر لیتا ہوں اور اسی طرح آفتار میں مصر ایک کھجول کھانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک پروٹین چھیک بھی نہ ہوتا ہے پھر ایک گھنٹے بعد جا کے مجھے بوائل چھکن کھانا ہوتا ہے تو مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے آرام سے گزر جاتا ہے اچھا ابھی کافی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا جو ضرورتمند لوگ ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن لوگ کے بڑے مسائل ہو رہے ہیں دو وقت کی روٹی کا جن کو مسئلہ ہے وہاں تم کافی آگے بڑھ کے راشن وغیرہ دے رہے ہو جن بھی انجیوز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تو پہلے کبھی ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسے پریشانیاں پاکستان میں آئیں کبھی زلزل آیا کبھی سلاب آیا پہلے کبھی تم نے ایسا کہ تمہارا فرس ٹائم ہے صحیح بتاؤں تو اس سے پہلے میرے مینڈ میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں آئی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کی بیماری جو ہمارے لئے زہمت بن کے آئی ہیں پر میری سوچ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ریفریش کر دیا ہے ہمارے اندر کی جو گندگی تھی ہماری جو غلط سوچ تھی وہ سب ختم کر دیا ہے اب سب لوگ ایک ہی طرح کا سوچنے لگے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے بڑے بڑے نام بھی ہیں ہر بندہ جو ہے ڈونیٹ کر رہا ہے اور بہت سی چیزیں میں نے پہلا لوگ ڈاؤن پر گھر گزارا کیونکہ میری مدر جو ہے سکسٹی پلس ہے تو ان کی وجہ سے بہت ڈر رہا تھا میں تو چلیں پھر بھی اللہ مالکہ دیکھا جائے گا ہم لوگی سیج میں سوچتے نہیں ہیں لیکن بڑوں کے لئے بچوں کے لئے سوچا جاتا تو اب کیا ہوا کہ پہلا جب میں نے لوگ ڈاؤن پر گزار دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری جیتنی سیویں گے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں تو جو وہ روز کھمانے والا انسان ہے یا ایسے بہت سفید پوش لوگ ہیں وہ کیا کریں گے تو میں نے سوچا کہ کیوں گھر سے نکلنا چاہیے نکلنا چاہیے ڈاکٹرز بھی تو جا رہے ہیں پولیس اور رینجرز بھی تو روڈ پر کھڑی بھی ہماری حفاظت کر رہی ہیں اگر یہ لوگ بھی یہ سوچیں ان کی فیملیز بھی یہ سوچیں ان کو گھر پر بٹھا لیں تو دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا میں نے بولا کہ نہیں اگر فار ایزمیل میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہوں اور میرے کچھ نکی کرنے سے بہت سے لوگوں کے گھر چل جاتے ہیں تو اس میں کیا برای ہیں تو مجھے کافی جگہ پر یہ کام کرنا شروع کیا مجھے اکسر جگہ پر چیریٹی اورگنیویشن نے بلایا میں وہاں گیا تو وہاں جانا شروع کیا پر وہاں سے اکسر لوگ نے جب جاتا تھا تو وہاں کی ویڈیو سے پیکچر لگتی تھی تو لوگ مجھے کانٹیک کرتے تھے وہ لوگ جو کی کسی سے مانگ نہیں سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے کبھی اس کے پاس پاس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی ختم ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ اللہ پاک کی بنایا سسٹم ہے کبھی اپ ہے کبھی ڈاون ہے تو یہ سسٹم کو دیکھتے ہوئے میں نے کام شروع کیا ایک شخص نے کمال بات کہی اگر آپ فر اگزمپل سو لوگوں کے گھر پر راشن پنچھاتے ہیں سو لوگوں کے لئے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں تو ان میں سے ایک فیملی بھی ایسی ہو جو واقعی حق دار ہو اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لئے دعا کر دی تو آپ کی آخرت سوار جائے گی تو یہ سوچ سمجھ کے جو ہے میں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کام کرنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ آپ آج کار انٹریوز بھی لے ہیں یہ کیسے سوچ ہے یہ بھی لگوں نے ہی لگوں میں دیتے ہیں میں نے گھر پر بیٹھا ہوا لگوں جو ہے میں گزار رہا تھا میں نے کہا کہ اپنی زندگی ایک سال بعد دو سال بعد جتنے لوگیں اگر سوال کریں گے یہ لگوں میں آپ نے کیا کیا تو صرف ایک سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی ہی گھر والوں کو اور وقت ضائع کیا اور کچھ نہیں کیا نہ سیکھا نہ سکھایا تو میں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا کہ میرے اتنے کانٹیکٹس ہیں تو میں کیوں نہ ان سب کو لائف سیشن پر لے کے آؤں اور ان سے میں جو ہے جو ان کے فینز ہیں یا دوسری لوگیں جیسے کریٹرز کو میں لے کے آیا میں جو پولیٹیشنز کو لے کے آیا میں ایکٹرز کو لے کے آیا آن لائف تاکہ وہ لوگ ان سے سوال کر سکیں اور اپنی لائف پر ایکسپیرینس بتا سکیں اور ٹیکنیکس بتا سکیں جیسے محمد آبی نے بول کرنے کا طریقہ بتایا کہ میں بولنگ کیسے کرتا ہوں تو جو کریٹرز ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں بیٹسمن تھے ازرالی تھے اور دوسری تھے آزم خان تھے اور دوسری تھے انہوں نے بیٹ کا طریقہ بتایا کہ بیٹ ہم لوگ کس طرح چیک کر کے لیتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹیکنیک کیا ہوتی ہے اسی طرح ایکٹر سے ایکٹر فیصل قریشی وغیرہ تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس بتایا تو میرا ایک ذریعہ تھا کہ میں لوگوں کا علم جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے لوگ تک پہنچنے ہی جا رہا ہے ایکسپیرینس پہنچنے پا رہا ہے میں ان کے فینس یا اپنے فینس یا لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ کم از کم انسان یہ سوچ سکے کہ ہم نے یہ لوگ ڈاون کا وقت جو ہے نا زیانے کیا علم سیکھ لیا اور شاید وہ ایک چیز ان کی زندگی میں کام آجا بہت اچھے بہت شکریہ نومان بہت اچھا لگا تم آئے اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم آئے اور تم نے ٹائم دیا میری یوٹیوب چینل پہ پہلی دفاع تمہارا انٹریوی لیا ایسے تو بہت انٹریوی کیے بہت شوز کیے لیکن آج پہلی بار میری یوٹیوب چینل پہ تمہارا انٹریوی ہوا ہے یقینین لوگ ان کو پسند آئے گا کیونکہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں پسند کرتے ہیں تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہو گے بلکل میں دینا چاہوں گا رمزان المبارک کا مہینہ ہے اس میں پلیز کوشش کیجے کہ عبادت کیجے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے اندر جو ہے ہم مسجد نہیں جا پا رہے کوئی بات نہیں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی میں صرف دعا اور نیکیاں مسجد میں قبول کروں گا وہ گھر پر بھی قبول کرتا ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کیجے عبادت کیجے اپنوں کو پورا وقت دیجے اور اگر آپ نورمل لائف میں ہوتے تو آپ شاپ پہ ہوتے یا کسی اپنے آفس میں ہوتے یا کوئی بھی کام پہ ہوتے تو آپ عبادت کھل کے نہیں کر پاتے اتنا وقت نہیں دے پاتے جو آج دے پائیں گے تو یہ وقت کو یوٹیلائز کیجے یہ زندگی میں دوبارہ وقت نہیں آئے گا یہ رمزان کا مہینہ ایسا کبھی نہیں آئے گا اور سپیشلی میں آپ کے لئے کہ آپ کا چینل بہت اچھا چل رہا ہے میں ریگلرلی اس کو فالو کرتا ہوں اور پہلی بار میں نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے ٹرانسمیشن آپ کر رہی ہیں یوٹیوب چینل پر مطلب میں نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا یوٹیوب چینل نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی رمزان ٹرانسمیشن یوٹیوب پر کی ہو تو میں اس کے لئے آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں تینکیو سو مچ نمان بہت اچھا لگا تم سے جب بھی ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تم جب بھی آتے ہو ایک انرجی سی آتی ہے ایک پوزیٹیو انرجی آتی ہے اللہ پاک تم کو تمہاری فیملی کو امی کو بیٹی کو بیگم کو بھائیوں کو سب کو سلامت رکھے بہنوں کو سلامت رکھے اور اللہ پاک تمہیں وہ تمام خوشیہ دیں جن کی تم دعا کرتے ہو تمہاری دلی مرادیں پوری ہو تمہاری پریشانیاں ختم ہو اور اس امزان کے صدقے میں اللہ پاک تمہاری ہر دعا قبول فرمائے آمین سوامین بہت شکریہ تینکیو تینکیو اللہ حافظ اور جی ہم چلتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف اس سے پہلے ہم بتاتے چلے کہ ماز جی کی طرف سے آپ کے لئے گفت ہے آلی تینکیو تو ماز جی نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ کے جو گیسٹ آئیں گے ان کو ہم اپنی طرف سے گیوٹ دیں گے تو جی ماز جی کا بھی شکریہ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک تھوڑ دیر میں پھر آپ سے ملتے ہیں